کی پورا نارمول ہلکے کا سنگتن ایک ہو کر جس پرکار سے اس نڑنے پر پہنچا تھا اور جس ایکسہ کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ نڑنے لیا کہ کملے سیڈی دی کو جو سنگتن نے جمعیواری دی ایک ایک ساتھ ہی پوری نشتہ لگن اور محنت کے ساتھ ان کے ساتھ کرنے تھے کندہ ملاکت آگامی یہ سگڑی پریقشا کو پار بھی کرے گا اور ڈاکٹر حجے سنگھ چوٹالہ جی کو چاپی سے چنڈگڑ کا نارمول کی جو بدان سباگ آتاڑا ساتھیوں آج کے دن جو پریشتتیا دیکھ پرتدیکھ ان میں بدلہ آب آ رہا مجھے یاد ہے آج سے دو مہینے پہلے جب آپ کے بیچ میں میٹنگ لینے آیا تھے اور لوگ سبا کے پرینام آئے تھے بہت سے ایسے چاہتی تھے جن کے اندر نردی نہیں دکھتی تھے جوش نہیں دکھتا اور لوگوں نے اس سمیں شاید اہنکار اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ایک نعرہ دیا کہ اب کی بار پجھے تر پا مر دیرے 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 سے یادرہ پورے پردیش بھر کا دورہ کر کر رو تک کے اس میدان میں پہنچی اور رو تک کے اس میدان کے اندر دعوے کیے گئے کہ چار لاکھ لوگوں کی بھیڑ کے ساتھ چار لاکھ پنہ پرمکھوں کے ساتھ پردان مطری کا سواگت کیا جائے تو ایک چیز سامنے آئی کہ جو میدان انہیں چنا کرسیاں انہیں لگائی اس کو آتا بھی نہیں بھرکتا اور میں یہ اشواس دلا دیتا ہوں دس دن پہلے اس میدان میں موڈی جی آئے تھے اور چار دن بعد آپ کی پارٹی کا ایک سو چھٹا سمان دیوست سمرو آپ بنانے کا کام کریں اور یہ وشواس بھی ہے اور میرا بادہ بھی ہے جہاں موڈی جی نے اور اڈا جی نے کرسیاں لگانے کا کام کیا تھا ساتھیوں گرگر جا کر نمترن دیاؤ آپ دیکھنا چوڑری دیویلال کے بھگتگڑ جو سر اتسا کے ساتھ اسی بیدان میں بینہ کرسیوں ایک نیا اتحاس ہے ساتھیوں جس طریقے سے ہر ورک پریشان کمیرہ ہو کسان مردور ہر ایسا کوئی ورک نہیں ہے جو اس سرکار سے پریشانہ یہ ہمارے پترکار ساتھی بیٹھے انہیں تو خود ٹی وی کے مادیم سے ایک بار کے مادیم سے دکھایا کہ پرسوں کی اس طریقے سے گیس تیتروں پہ لاتھیا برسائی کل میں گیس تیتروں کے پاس جا کر آیا تو ان پہ پاڑی پھیکا گیا ساتھیوں کرمتیاری ورک میں ایسا کوئی ورک نہیں ہے جواز پیڈی تناور وڈویز بیجلی بورٹ لیب اٹینڈٹ وارٹر اوپریٹر آج ہر آج بھی کہیں نہ کہیں بدلات چاہتا ہے بھر وہ انتظار کرتا ہے پہلے کون آ کر اس پہ چنچہ کری اور میں تو کل گیس تیتروں کو بولا ہے جو لوگ پہلی کلم سے آپ کو پکا کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے انہیں پانچ سال آپ کے ساتھ دھوکہ کی اور حیرانی کی بات ہے کہ پانچ سپٹیمبر جب شک شک دیویز ہوتا ہے جب تو مکہ منتری نے اتنی بڑی جھوٹ بول دی کہ ہم نے گیس تیتروں کا مام دے بھی بڑھا دیا جبکہ بڑھایا ہے نہیں بھر ٹی وی پہ سرکیاں لینے کے لئے کہیں نہ کہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا کام جرور کی بھر ساتھیوں بڑی بڑی بات بی جے پی کا جنٹہ ہو سکتی ہے پروپوگینڈا ہو سکتی ہے بھر آج تو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہر بھر پریشان میں نے تیتروں کو کل بڑے منت سے کہہ دیا کہ چوہدری دیویلاتی جیسے دعواء بولایا کرتے تھے سرکار کے اوپر دعواء بولا ہے تو سرکار کے مخیاں کے اوپر دعواء بولنا ہے اور اگر کرمچاری مرک چاہتا ہے کہ سرکار کے مخیاں کے اوپر دعواء بولا جائے پی جتر پار کو عریانہ سے بھار کا رستہ دکھایا جائے تو سارے کرمچاریوں کو ایک ہو کر کرنال کی ویدان سمجھے تناب کرنا چیئے جنہائے کرتا ہے پر تنوان دن سے اگر وہ جائیں گے تو ہماری سناب جن کے اوپر بھی اپن کو لڑانے کا کار بھر ساتھیوں بدلائب کب آئے گا یہ کہتے ہیں کہ ایدوان کا اپنے بھرپور وکاس کر آئے یہ سوچ بھارت کی بات کرنے والے لوگ اس گراؤنڈ کے چاروں طرف دیکھ لیں تو سوچتہ کے پرنام مل جائے ساتھیوں جو کمیرے ورک کو مقام منا کر دینے کی بات کرتے تھے کہ ہر گریب کو مقام ملے گا کوئی ایک مقام پورے نارمال وزہاد سوا میں دینے کا اپناس کیا جو لوگ بات کیا کرتے تھے کہ یواؤں کو افرسٹرکشن بنائیں گے ان کے ہاتھ میں روزگار دیکھتے ہیں آج تک نہیں بتا پائے کہ پانچ سال میں ہم نے کتنی نوکریہ دی اور نوکریہ تو چھوٹو اینڈ تو لگا دی اکھبار پہ چھپوا دی کہ نہ پرچی نہ کھرچی پر پترکار ساتھیوں سے پوچھنا چاہوں گا یہ ریواری کوئی جیدہ دور نہیں نہ ایک تسیلدار کا پیپر تھا ڈائی ڈائی راکھ میں بکا لوگ اریسٹ ہوئے آج جیل کے اندر بھی اور پھر بھی ستکار میں نکال دیا اس کا مطلب تو پوری پرچی پوری خرچی چلنے کا کام اس ستکار کر دیا جو ڈیشنی کا پیپر اتیاز بکا آئے کوٹ کے اندر بیٹھے لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھیں ستکار کے اندر بیٹھے لوگوں پر بھی انگلیاں اٹھیں تین سال ہوگے سپریم کوٹ نے فائل مکالی آج تک اس پر عدیش نہیں کر پائیں کی گفلہ اور گھوٹالہ کی ساتھ ساتھیوں آج ہم جب بات کرتے ہیں نوکریوں کی پردیش تو ایسٹیو الیکٹریکل بھرتی ہوئے اسی ایسٹیو الیکٹریکل کے اندر اریانا پردیش کے کتنے دو کیا یہ اریانا کی حصے داری جو لوگ کہتے دے ایک اریانا ایک اریانوی ان سے پوچھنے کا کام کرو کیبل مہتر دو اریانویوں کو اسی نوکریوں میں نوکری دینا کیا ان کا ایک اریانا ایک اریانوی کا موڈل ہے یہ گجرات موڈل ہے جس کے اندر ادکتب نوکری کوئی پتیل کوئی چویلہ کوئی بٹلا اس طرح کے لوگوں کو دینے کا کام کیا ہے ساتھیو آج پردیش کے حالات یہ ہے کہ گھرپٹی کو ایمانداری سے بولتے میں تو سمجھ نہیں آیا پایا کہ کس چیز کی ایمانداری گھرپٹی میں ایک ایمان کی جنتہ تو سب سے پڑی لکھی جنتہ مانی جاتی ہے پردیش کے آج شکشہ کے اسطر کے اندر اریانا میں لیڈرز آپ کو چھنا جاتا مگر کجھے یہ بتاؤ کہ دسلی اور باروی کی نوکرییاں جو تھی ماری کی دھوپی کی نائی کی بیلدار کی پی این کی چپڑاسی کی آج ان نوکریوں پر اس سرکار نے کس کو بٹا دیا آج ان نوکریوں پر سرکار دوارہ بٹھائے گئے اور ابھی تو نامر چودری جانا ہے سڑک ایسی ہے کہ گھڑی میں اگر چھے بچ جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی ٹریفک کے اندر گاڑھی بھی overtake کرنے کی جگہ میں پر پرسو تو ایک ویڈیو آئی جادری کی جائے کچھ ادھیکاری اے ڈی سی لیول پر سرے عام رشوت مانتے بھی دکھایا جا رہا تھا اس سے پہلے جو اے ڈی سی تھی شاید ان کے پاس تو پیسٹ لاکھ روپے نگت پائے گئے ساتھی اپنے آپ میں درشاتہ کہ جو لوٹ تھی جو کرپشن تھی ان کی سرکار میں کم نہیں ہوئی کئی گناہ بڑی مگر یہ ایک چیز ضرور صاحبی تو جاتی ہے کہ لوٹنے کا طریقہ بدل دیا یہ کھدانے کس کے پاس آئی یہ کھدانے انہی لوگوں کے پاس ان کے منتریوں کے پاس آئی اور میں تو احران تھا کہ کوئی ایروائل میں بولتا نہیں کہ خود بارتے جتا پارٹی کے ایک منتری کے دعوات میں ہزار کروڑ روپے کا ٹیکس چولی کا ماملہ سامنے آئے اور آز تک کسی بڑے اخبار نے بڑے چینل نے اس کو دکھانے کا کام نہیں ساتھ یہ دو تھی جن کے پاس ضرور ہے ایک میڈیا پاور ہے ایک منی پاور ہے جس پارٹی کے کھاتے میں دس ہزار کروڑ روپے سال کا چندے کے طور پر آتا اس سے آپ پیسے کے طور پر لڑائی نہیں اور جس پارٹی کے پاس آج ایک طاقت ہو کہ دیش میں بھاڑ آئی بھی ہے تو بھاڑ کے بارے میں ترچہ نہیں ہوئی کئی کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہوگے ہزاروں لوگ مر گئے کوئی ترچہ نہیں دلی کے اندر سنت سنوڑی رویز آج جی کا مندر توڑا گیا اور گرانہ کے آج کے دل بھی پچپل لوگ تیار جیل میں بند ہیں جو اس محیم کا جیتا تھا جندر سے کھٹ اس کے ماں باپ کو سارنپور سے اٹھا کے ان پر مقلمیں درچ کر دیئے گی اس کے باو جو بھی کوئی قدم میڈیا کی طرف سے اس معاملے میں نہیں اٹھایا گیا یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے لوکل پترکار ذاتی پورا دم لگاتے ہیں اپنی کلب سے اپنے کیمرے سے ستھائی کو پہنچاڑے گا مر ان کے اوپر بیٹھے بابوں نے کہی نہ کہی سرکار میں دباب نہ آ کر گیتھی کلانے کا بھی فیصلہ دے گا ذاتیوں ایک چیز ضرور بولوں کہ ہمارے پاس منی پاور اور سارت میڈیا پاور نہ آ مر ایک ایسی طاقت ہے جو بیجے پی کو اس پردیش سے اکھاڑ سکتی ہے پر وہ پاور ہے مین پاور کارکتہ ہوگی سکتی ہے اگر تمام کارکتہ پوری نشتہ سے لگن کے ساتھ اس میدان وطر کر کام کر کر دکھائیں گے تو ساتھیوں انیشو تناسی یاد کر چودری دیویلاز دی ایک بھی سانسد نہیں لے کر گئے اور رادیو گاندی جی کے مصبت چار سو گیارہ سانسد جیت کر آئے ساتھیوں چار سو گیارہ سانسد وڑی پارٹی کہا کرتی تھی اب تو نبے کی نبے ہریانہ میں جیتے ہیں پی جے پی کے تو تین سو تین آئے آپ تو یہ بات بھی نبے کی نہیں کرتے پی جہتر کی کرتے ہیں اس سمیہ تو سرگے چودری دیویلاز دی نے جو لوگ نبے کی بات کیا کرتے تھے ان کو پانچ پر لیا کے چھوڑ دے کا کام کیا یہ تو پھر بھی پانچ کم ہے پندرہ کم ہے تھوڑا سا جھوٹا مار دے ہو جو لوگ پی جہتر پار کی بات کرے ہیں میں بھول گے ان کا ستتر چار سے شروع ہوا پچھلی بات چار ودایک تھے پھر سنت آلیس ملے پر سنت آلیس سے پھر جہتر کی بات کر رہے ہیں اگر تھوڑا سا آپ سم نبے نت کرتی ان کو اٹھا کے سنت آلیس سے باپیس چار پہ لانے کا کام آپ نے سکھا رہا کرتے ہیں ملے ملے